ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں ایک طرح تو ہم اپنی تہذیب اور کلچر کی چادر اور چار دیواری اور خیاء اور مذہبی پارسائی کے زمانے بھر میں سب سے بڑے دعویدار بندے ہیں اور دوسری طرف دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ فہوش اوریانت بھری اور لچر پونڈ فلمیں اور ویڈیوز دیکھنے میں ہم نمبر اون تو مذہب کے نام پر مر مٹنے والے اور کٹ دینے اور کٹ جانے والے لوگوں کے جو دعویدار جتے ہیں ان کا بھی حال سن لیجئے یہی لوگ پانچ روپے کی چیز بیچنے کے لیے بڑے بڑی چھوٹی قسمیں کھا لیں گے اور چھوٹ بول لیں گے اور آخر کاروں پاندس روپے کی چیز میں بھی ملاوٹ کر کے بیچنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے یعنی ایک طرف تو دعائیں نمازیں چھوڑتے نہیں اور دوسری طرف جھوٹ بے ایمانی بدزبانی لوٹ مار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے مذہبی ریاکاری کا تو یہ عالم ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ثانی ہی نہیں ہے اور معاشرتی رواداری اور انصاف نام کی کوئی چیز جہاں موجود سرے سے ہی نہیں غیرت کے نام پر اپنی ماں بہنوں پر بری نظر ڈانے والوں کے آنکھیں نکال دینے کے دعوے کرنے والے اور ان پر ٹوٹ پڑنے والے خود جب دوسروں کی ماں بہن گلی بزار پوچوں میں گزرتی ہیں تو ان کو اوپر سے نیچے تک اس کہرائی سے سکین کرتے ہیں کہ جیسے زندگی میں پہلی بار کسی خاتون کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو اس پر بےہودہ فکر بازی اور لچر اشارے کرنا اس کے ساتھ اپنی وہ دلچسپی کا اور اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان سمجھتے ہیں دوسروں کو دھکہ دے کر چیٹ کر کر خود کو بڑا خوشیار دانا اور چلاک سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا ایک بہت بڑا کمال اور قابل فخر سکل مانتے ہیں اسی حوالے سے ایک انڈین فلم کا ذکر کرنا چاہوں گا حالی میں ایک انڈین فلم کا ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب پہ دیکھا جس میں یہ ہمارے معروف انڈین فلموں کے ہیرو اپنی گاڑی میں ایک میکینک کے ڈمی ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں اور جہاں وہ پارکنگ نہیں کرنی چاہیے وہاں گاڑی پار کر کے وہ ڈمی کو نیچے اس طرح سے ڈال دیتے ہیں جیسے وہ میکینک ہو اور وہ گاڑی فکس کر رہا ہو اب مغرب معاشرے میں سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہر جگہ پہ گاڑی پارکنگ کے لیے جگہ مختص کی گئی ہوتی ہیں کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو صرف فیسیبلڈ کے لیے ہوتی ہیں صرف وہ وہاں پارکنگ کر سکتے ہیں کچھ ایمبلنسز کے لیے ہوتی ہے فائر برگیٹ کے لیے ہوتی ہے تاکہ خطرے کی حالات میں مشکل حالات میں وہ لوگ وہاں پہ گاڑیاں پار کر سکیں لیکن یہ ہمارے ہیرو وہاں یہ مسنوی ڈمی لے کے مکینکی وہاں گاڑی میں رکھتے ہیں اور جہاں میں جاتے ہیں وہ پیچھے گاڑی میں پڑی نظر آتی ہیں اور جہاں گاڑی پارک نہیں کرنی چاہیے وہاں گاڑی پارک کرتے ہیں اور اس مکینکی ڈمی کو نیچے ڈال دیتے ہیں جب پولیس والے آتے ہیں تو ان کو یہ بابر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک مکینک ہے جو نیچے گاڑی کو ٹھیک کر رہا ہے وہ پولیس والے یہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں ان کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ گاڑی خراب ہے اور یہ مکینک گاڑی ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس مکینک کی ڈمی کو نکال کے واپس پیچھے گاڑی میں رکھ لیتے ہیں دیکھنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیسے ہم نے گوروں کو بے وکو بنایا اور ہمارے ہندوستانی ہیرو نے کیسے ان کو احمق بنایا اس چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی قابل فخر اور بڑی ہی ستائش کی چیز ہے جسے ہم خوش ہوتے ہیں ہم حضوظ ہوتے ہیں اور باہر کے ملکوں کے جو ان کے نظام ہیں سسٹمز ہیں ان کا مزاگڑا کے یا ان کو چیٹ کر کے خود کو اپنے آپ کو بڑا دنہ اور ہیرو مانتے ہیں اسی طرح سے ایک اور فلم کا سین مجھے یاد آتا ہے جس میں ایک انڈین پنجاب پروونس سے تعلق رکھنے والی فیملی باہر اپنے گھر کے ایک شراب کی بھٹی سے شراب کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے پنجابی طریقے سے شراب بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب پولیس والے آتے ہیں تو ایک چھوٹے بچے کو جد جد بلا کے یہ کہتے ہیں کہ تو یہ کہا کہ یہ سکول کی طرف سے ہونورک ملا ہے اور یہ میں کوئی تجربہ کر رہا ہوں پولیس والے اس بچے سے بات کرتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں اب اس میں دو باتیں ایک تو بچے کو جھوٹ بولنے پر مائل کیا گیا کہ تُو پولیس والوں کو جھوٹ بول کے بتا کہ یہ تیرا ہونور کیا اور تُو کوئی تجربہ کر رہا ہے بچے نے جھوٹ بولنا سیکھا حکم جو قانون کی عمل داری ہے اس کی خلاف ورزی کرنا سیکھا پولیس والوں کے سامنے جھوٹ بولا نظام کو سسٹم کو چیٹ کرنا سیکھا لیکن جب وہ چلے گیا تو یہ سارے پیچھے سے ہمارے جو پنجابی بھائیں ہیں بڑے خوش ہوئے اور ہنسنے لگے کہ کیسے ان کو بے وکوف بنایا ہے اب سوچئے کہ ہے اس میں کوئی عقل کی بات یا اس میں کوئی بڑائی کی بات یا اس میں کوئی بڑے فخر کی بات لیکن ہمارے لوگوں کے لئے یہ بہت فخر کی بڑی بات ہے اب چلتے ہیں اپنے شادی بیعہ کی رسم ورواز پر شادی بیعہ پر ہم پاگلوں کی طرح ایسا پیسہ اجھاڑتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں دوسروں سے پیسے مانگے ادھار کرز لے کے شادیوں پر پیسہ کرتے ہیں اور پھر شادیوں میں وہی پیسہ نوٹوں کی صورت میں بھارش کر کے نوٹوں کی اڑاتے ہیں اور دولے پہ اور دولن پہ اور ناچنے والوں پہ اور دھنگڑے ڈالنے والوں پہ وہ پیسے لٹائے جاتے ہیں وہی پیسے جو کہ کسی سے کرز لے کے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں یہ ہماری بڑی کیا کہتے ہیں یہ قدریں ہیں جن کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا حال سن لیں جن جن علاقہ میں پاکستانی ہندوستانی یا سہوتھی اسٹریجیا یا سہوتھی اسٹریجیا کے لوگ ہیں آپ اندازہ کریں کہ وہاں وہاں ہی گندگی کا وہ عالم ہے گئے ایسے نہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی باہر کے ملک میں لگتا ہے جیسے اپنے ہی وطن میں کہیں اپنے ہی کسی گلی محلے میں پھر رہے ہیں یعنی کہ وہاں پہنچنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہاں پہنچ کر ان علاقوں کو ان جگہوں کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں جہاں سے خود واپس آئے ہوتے ہیں جن علاقوں میں ہمارے لوگ رہتے ہیں وہ گندگی کے دھیر ہیں وہاں گٹر بھی بند نظر آتے ہیں کاغذ دردر بکھرے ہوئے اور شاپنگ بیگز بھی ہر جگہ پر اڑتے نظر آئیں گے اس کے اوپر ہم لوگوں کے کمال بھی ایسے ہیں کہ سوچنے والا حرام رہ جاتا ہے کہ یہ یہاں پہنچ کے بھی انشورنس کلیمز کرنا کامپنیوں کو اور حکومت کو دھوکہ دینے میں ٹیکس جوری کرنے میں کوئی ہمارا آسانی نہیں ایسے ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ گوروں کی بھی اکل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی انگریزوں کے بنائے ہوئے سماجی اور فلاحی پروگرام جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں ان کا پھرپور نجاز پیدا اٹھانا اور ان کو چیٹ کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا کوئی ہمارے لوگوں سے سیکھے لیکن دوسری طرف اپنے مذہبی رسم اور رواج کو چھوڑنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ سب بجھ کرنے کے باوجود مندر بھی جاتے ہیں مسجد بھی جاتے ہیں چرچ بھی جاتے ہیں اور اپنے مذہبی رسوم کی پوری طرح سے باقائدگی سے ادائیگی کرتے ہیں اپنے چرچوں گئی حال لے لیں جہاں جتنے بھی چرچ ہیں دو دو تین تین لوگ لگ لگ اپنے چرچ میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں چرچ بلکل سوشل کلاب بن چکے ہیں چرچ میں کوئی روحانیت کا مقصد ہی نہیں صرف لوگوں کو ملنا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی عویبت کرنا بدگوئیاں کرنا ایک پادری کے چرچ گئے وہ اچھانے لگا دو دوسرے کے چلے گئے پھر اس کی برائی کی پھر ادھر سے ایک تیسرے میں چلے گا پھر اس کی برائی کی اور پادریوں کی ہی ایک دوسرے کے سامنے کلاس لیتے رہتے ہیں کبھی پادری کے کردار پہ کبھی اس کے کپڑوں پہ کبھی اس کے ادائیگی پہ کبھی اس کے کسی بات کا چرچہ کر کے ہنسی مزاگ کرتے ہیں اوپر سے پادری بھی ایسے ہیں ان کو بھی پانت معلوم ہے کہ لوگوں کو کیسے بے بکو بنانا ہے اور لوگ کیسے ان کو پسند کرتے ہیں اس لیے پادری بھی ایسے ایسے ڈرامے بازیاں اور ایسے ایسے طریقے سے لوگوں کو بے گو بنانے کے کام کرتے ہیں کہ سٹیج پر کھڑے ہو کر وہ وہ سین کرتے ہیں جو کہ جیسے کوئی اداکار ہو اور اگر کوئی شریف آدمی کوئی پادری محسب طریقے سے کوئی عقل کی دنائی کی کلام کی گہرہی میں کوئی بات کرے تو اس کو بالکل ہی ناپسند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ پادری تو بالکل ہی بیکار ہے اور اس کی بات میں کوئی مزا نہیں ہے تو یہ ہمارے چرچز کا حال ہے اور اس کے علاوہ چرچز میں بڑی بڑی اونچی اونچی دعائیں کرنا اور بڑے بڑے اونچے اونچے بلند بام دعوے کرنا اور خدا کا نام بالکل پر فائدہ لینا یہ ہمارے چرچز کی عام سی بات ہے بات بات میں پریز دا لارڈ ہیلیلویہ ایمین اور ایسے جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں ان کو بہت بڑا پادری اور بہت بڑا عالم اور علامہ سمجھا جاتا ہے چرمینشنیں کیا ہوتی ہیں بس ہنسی کھیل کا اور مزاق کا ایک موقع ہوتا ہے خوادین کے لیے کپڑے پہن کے ایک دوسرے کی تاریف کرنا اور کھانا پینا اور مردوں کے لیے ایک دوسرے کی بیویبت کرنا کھانا پینا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاق کرنا جو مناد آتے ہیں وہ بھی ہزاروں ڈالر اکٹے کر کے چلتے بنتے ہیں اور لوگ کھاپی کے خوش ہو جاتے ہیں اس طرح سے خدا کا بڑا نام لے لیا اور خدا کے نام کے بڑی خدمت کر لی ہمارے پاکستان سے جو لوگ یہاں بڑے مذہبی رہنما آتے ہیں جب وہ ٹی وی پہ جا کے انٹرویو دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں جو مذہبی حالات ہیں اقلیتوں کے سماجی حالات ہیں ان کی جو پرسیکوشن کے باتیں ہیں ان کے بارے بیان کرے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور یوں اپنی قوم کو یہاں آکے بلکل ہی وہ مس ریپریزنٹ کرتے ہیں سب منافقت سب دو غلافان لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں پھر بھی لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہیں لوگ ان کو بڑا خدا کا بندہ اور خدا کا بڑا خادم سمجھتے ہیں ہمارے ملکوں سے خاص طرح پر ہندوستان فاکستان میں سے اور دوسرے لاکھوں میں سے آکے یہاں لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی نصر پرستی ہوتی ہے ہم اپنے ملکوں سے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ یہ سلوک کچھا نہیں کیا جاتا وہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا لیکن بھول جاتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں یہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ایک ہندوستانی خاتون ایک میٹن میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہاں بہت ریسزم ہوئی ہے میرے ساتھ یہاں یہ بہت ہوتا ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ملک سے وہ آئے ہیں کہ وہاں کی انسانوں کو ہی کلاسوں میں ڈیفائیڈ کیا ہوا ہے ذاتوں میں ڈیفائیڈ کیا ہوا وہ ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی ہے اور یہاں آ کے دعویٰ کرنا کہ ہمارے ساتھ نصر پرستی ہوتی ہے اپنے ملک میں انسانوں کو صدقہ سسلوک کیا جاتا ہے یہ ان کو یاد نہیں رہتا جنت اور دوزہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی جنت اور دوزہ کے چکر میں اس دنیا کو ہی جہنم پناہ کے رکھ دیا ہے چھوٹے بچوں کو کبھی یہ نہیں سے کہا جاتا ہے کہ یہ ننے معصوم پرندے اور جانور جو ہیں ان کے صدقہ سسلوک کرنا ہے ان پر کوئی پتھر مارے اور ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کیا جائے کرے تو اس کو ہم بڑا ہنسی مزاق کا مقام سمجھتے ہیں ایک اور ہماری عجیب نفسی آتا ہے جب بھی گرتا ہے جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کوئی حادثے میں گرا ہے تو ہم بھاگتے ہیں دیکھنے کے لیے اور اس کا بعد میں جا کے وہاں خوب ہنستے ہیں جیسے بھی مزاق کی بات ہو مدد کرنے کی بجائے سب سے پہلے تو ہماری کوئی گرے تو ہنسی چھوٹ جاتی ہیں یہ بھی ہماری عجیب نفسی آتا ہے ایک اور کمال دیکھا ہے یہاں ہمارے ملکوں کے یہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے ملکوں کے ان کو یاد بڑی ترپاتی ہے یہاں آکے یہاں کے طور طریقے اپنانے کی بجائے جو اچھی باتیں ہیں ان کو پرانی باتیں ہی یاد آتی رہتی ہیں اور ان کا دل لپکتا ہے اور کہ واپس اپنے ملک میں یہ جائیں اور وہ کریں وہاں تو جانے سکتے پھر وہ ساری جو حرک دماغ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کرتے ہیں لیکن یہ ہے ہم لوگوں کا حال کیونکہ اسی میں یہی ہماری پہچان ہے اور اسی میں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے جیسا اور کوئی نہیں ہم یہاں آئے ہیں غیر ملکوں میں اور ہمیں ملکوں کو ویسا ہی بنا دیں گے جیسے ہم پچھلے ملکوں کو چھوڑ کر آئے ہیں ملکوں میں